اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب استاد اگر نرمی سے ان کو نہ سکھائے تو وہ بچے پھر غلطی کرتے ہیں اور اگر استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہو تو پھر اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے کاری حضرات پھر بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بہت بری حضت ہے انتہائی بری حضت ہے چھوٹے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے مارنے سے الٹا بچے بگھر جاتے ہیں ڈیٹ ہو جاتے ہیں ان کا ذہن کام نہیں کرتا جو بچہ ایک منٹ میں لائن یاد کر لیتا تھا وہ ایک گھنٹے میں بھی لائن نہیں یاد کر سکتا ان کے سبق رک جاتے ہیں اور پھر دو دو مہینے تین تین مہینے سبق رکا ہوتا ہے اور وہ بچے کو کہتے ہیں نہیں پیچھے یاد کرو پھر آگے چلیں گے بھئی سبق روکا کیوں سبق روکنے کی کیا ضرورت تھی اگر پیچھے سے سبق یاد نہیں تھا تو اس سے ایک کی جگہ دو پارے سن لیتے دو کی جگہ تین پارے سنتے ایک دن میں زیادہ پڑھنے سے بچہ جلدی یاد کر لیتا ہے مارنے سے یاد نہیں کرتا سختی سے سختی کرنا اس کا حال نہیں ہے ہمارے ایک دوست ہیں بیورن ملک میں عالم ہیں دوکٹر بھی ہیں اُٹکی بیوی بھی عالمہ ہیں انہوں نے اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنانا شروع کیا اب بچے نے چھ سات پارے یاد کر لیے پھر بچے کو پیچھے پاروں میں غلطیں آنے لگیں تو ان کے استاد ساتھ نے اس کا سبق بند کر دیا کہ پیچھے یاد کرو پہلے بعد میں تمہیں سبق دیں گے اب جب کئی دن بچے کو سبق نہ ملا تو اس کے انٹریسٹ لیول جو تھا وہ نیچے آتا گیا اس کو یاد کرنے سے کوئی مزہی نہ رہا اب استاد نے سختی کرنے شروع کر دی کبھی اس کے کان کھینچے کبھی اس کو سبقے سامنے ڈانٹا اب ان ملکوں میں مار تو نہیں سکتے مگر ڈانٹ اپڑ تو کر ہی سکتے ہیں نا تو انہوں نے کرنے شروع کر دی تو بچہ بے دل ہو گیا جب لوگوں کے سامنے پوری کلاس کے سامنے بچے کو ذلیل اور اسوا کیا جاتا تو بچے نے کہا کہ امی میں نے کاری صاحب پہ واض نہیں جانا اب وہ پریشان ہوئے کہ ہم بچے کو کیسے حافظ بنائیں میہ بی بی نے آپس میں مشرق کیا تو ماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں عالمہ ہوں میں اپنے بچے کو گھر میں یاد کروانا شروع کر دی انہوں نے بچے کو گھر میں یاد کروانا شروع کر دیا اب جب بچے کو گھر میں یاد کرنا شروع کیا تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے بچہ اتنا اس کی وہ اتنا روبے نہیں آتا مائیں علمیہ کی گائیں وہی ہوتا ہے معاملہ تو اب کیا ہوا کہ بچے نے ماں کو بھی سبب سنانا ہوتا تو وہ یاد نہ کرتا اور جب یاد نہ کر تو غلطیں آتی ہیں اب جب غلطیں آنے لگی تو ماں نے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا ایک مہینے تک وہ اپنی امی سے ڈانٹ کھاتا رہا ایک مہینے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ میں نے امی سے بھی نہیں پڑھنا پھر باک نے کہا کوئی بات نہیں میں اس کو سنبھال لوں گا مجھ سے ڈرتا بھی ہے یاد بھی کرے گا سبب تو باپ نے کہا میں آپ کو یاد کروں گا اس نے باپ کو چند دن تو ٹھیٹ سنایا مگر پھر غلطی آ جاتی ہے غلطی آنے لگی تو والد نے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا اب وہ کہیں کہ مجھے سب ہی ڈانٹے ہیں استاد بھی ڈانٹا تھا ماں بھی ڈانٹی ہے ابو بھی ڈانٹا ہے وہ کہیں تیری غلطی آتی ہے بچہ کہ ابو اگر ایک غلطی پہ آپ اتنے ڈانٹے ہیں تو جو میں کئی کئی رکو بغیر غلطی کے سناتا ہوں تو مجھے اتنے افریشیٹ بھی تو کرے نا وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں ڈانٹ ڈانٹ اپنا حتیٰ کہ ایک دن بچے نے کہہ دیا نہیں میں حافظ بن ہی نہیں سکتا میں حافظ نہیں بنتا اب جب بچے نے انکار کر دیا کہ میں حافظ بن ہی نہیں سکتا تو ماں باپ کو فکر لاکھ ہوئی بچے کو کیسے سنبھالیں وہ اس کو لے کے عمرے پہ آگئے عمرے پہ انہوں نے میرے سامنے مسئلہ رکھا کہ جی بچہ ہے ذہین بہت ہے اقلاق پہ فرست آتا ہے سکول میں حفظ کے بارے میں کہتا ہے کہ جی میں تو حافظ بن ہی نہیں سکتا اسی یہ میں نے نہیں بننا میں نے بچے سے بات چیت کی تو مجھے پتا چل گیا کہ مسئلہ کیا ہے میں نے کہا اچھا میں آپ لوگوں کا مسئلہ حل کر رہا تو میں نے ان کو بٹھایا میں نے کہا کہ پہلی بات تو میں ماں باپ سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے بعد بچے کو کبھی بھی نہیں ڈانٹیں گے والد نے بھی وعدہ کیا اس کی والدہ نے بھی وعدہ کیا اب جب انہوں نے وعدہ کیا تو پھر میں نے بچے کو کہا کہ دیکھو بھئی میں نے آپ کے والدین کو ڈانٹ سے مار سے تو روک دیا ہے اب میری ذمہ داری آگئی اب رہی بات یہ ہے کہ کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے پوری کریں اس نے کہا جی کیا ذمہ داری ہے میں نے کہا ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ایک پارے کو دن میں تین دفعہ پڑھنا ہے بار بار پڑھنا ہے نا تو پڑھوئے کوئی نہ سننے اس نے کہا جی کوئی بات نہیں میں تین دفعہ پڑھ لیوں گا اب اس نے ایک پارے کو صبح دوپہ شام دن میں تین مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا والد کو میں نے کہا کہ دیکھو اس کی اگر دس غلطیاں نکلیں تو بھی کچھ نہیں کہنا پچاس غلطیاں نکلیں تو بھی کچھ نہیں کہنا ایک سو غلطیاں پارے میں نکلیں تو بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا صرف آپ نے غلطی بتا دینی ہے کہ بچہ تم یہ غلط پڑھ رہے ہو ٹھیک یہ ہے بچہ اس سے آپ نے سننا ہے لیکن یہ دن میں چین دفعہ پارا آپ کو سنائے گا پھر میں نے ماباں کو سنجھا کہ دیکھو جتنا یہ بار بار پڑھے گا اتنے اس کی غلطیاں آٹومیٹک سے کم ہوتی جائیں گی تو بار بار پڑھنا اس کا علاج ہے دانٹ نپٹ کرنا اس کا علاج نہیں ہے آپ دیکھیں کبھی سورہ فاطحہ میں نے غلطی آئی کبھی نہیں آتی کیوں نہیں آتی بار بار پڑھتے ہیں ہر بندے کو یاد ہوتی ہے غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا اسی طرح جب بار بار قرآن پاک کو پڑھا جائے تو پھر غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے چنانچہ والدین نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی ایک سو غلطیاں بھی آئیں تو ہم نہیں ڈانٹے گئے بچہ حیران تھا پہلے ہی غلطی پہ اتنی میری بیزتی ہوتی تھی اب سو غلطیوں پہ بھی کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا میں نے کہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا بس تم پڑھو اسے بچے نے پڑھنے کا وعدہ کر دیا اس والد نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا اللہ کی شان دیکھیں آٹھ مہینے میں اس بچے نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا جس کا سبق آٹھ مہینے سے رکا ہوا تھا ایک لائن آگے نہیں استاد دے رہا تھا کہ جی اس کا سبق کچھ ہے اب اگلے آٹھ مہینے وہ اس نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا پھر اس کے والد نے مجھے فون کیا حضرت اب تو اس کے قرآن پاک کے ساتھ محبت کا یہ حال ہے ہم لوگ گاڑی ڈائیو کر کے دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں وہ کار میں بیٹھا ہوا اپنی منزل پر ڈا ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ طریقہ ہے بچے قرآن پاک یاد کرانے کا مار طریقہ نہیں ہے اس کا تو مار نہیں پیار یہ طریقہ ہے پڑھانے کا ہمارا چھوٹا سے دارلوم وہاں شہر میں ہے حفظ کی اس میں کلاسیں ہیں وہاں میں نے کچھ سال پہلے اصول بنا دیا کہ استاد بچے کو نہیں مار سکتے مجھے فتح چلا جی کہ ان کے سب نے استادوں نے اپنے اپنے ڈنڈے بنائے ہوئے اور یہ ان ڈنڈوں سے بچوں کی پٹائی کرتے ہیں ایک دن میں اچانک گیا اور میں نے جا کے تینوں استادوں کے وہ جو ڈنڈے تھے نا وہ لے لئے اور چلا گیا کچھ دن بعد مدے فتح چلا جی اب استادوں نے ڈنڈوں کی بجائے وہ جو پائیپ ہوتا ہے نا پانی والا وہ ٹکڑے رکھی ہیں اور ان پائیپوں سے مار رہے ہیں اور پائیپ کی مار ڈنڈوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے پھر دوبارہ مجھے جانا ہوا پھر میں نے ان کے وہ پائیپ بھی سب اٹھا لیے اب استاد مجھے کہتا تو کچھ نہیں سکے لیکن انہوں نے اس کا حل کیا نکالا کہ مکے سے اور تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا ذرا سی کوئی بات بچے کے تھپڑ لگ رہا ہے مکے لگ رہے ہیں اس کے بال کھیچے جا رہے ہیں پھر مدے فتح چلا جی کہ استاد تو پھر سختی کر رہے ہیں پھر میں نے گیا بیان کیا اور بیان کر کے استادوں کو میں نے سمجھایا کہ آپ لوگ یہ مار والا پہلو ختم کریں اور پیار والا پہلو شروع کریں بچے کو فضائل سنائیں ترغیب دیں اس کی ذہن سازی کریں بچہ اپنے شوق سے یاد کرنا شروع کریں مار کی ضرورت نہیں ہے تو جب میں نے یہ کہا تو ایک بڑے کاری صاحب جو تھے میرے بچوں کے استاد بھی تھے اور ہمارے ساتھ ان کا استداری کا تعلق بھی ہے وہ کہنے لگے حضرت صاحب ایک وقت تھا کہ بچے ڈنڈے کے ڈر سے جو ہے نا وہ یاد کر لیا کرتے تھے پھر پائپ لگتا تھا تو ڈر سے یاد کر لیا کرتے تھے اب تو نہ ڈنڈے سے ڈرتے ہیں نہ پائپ سے ڈرتے ہیں تو اب تو ان کو مکہ مارو تو بھی نہیں ڈرتے میں نے کہا کاری صاحب اب آپ کے بچوں کی اگر سبق سنانے میں کوئی غلطی آئے نا تو مکہ نہ مارا کریں کہنے لگے پھر کیا کریں میں نے کہا گولی مارا کریں پھر میں نے کہا کاری صاحب یہ بچہ غلطی کر گیا ہے جو مدرسے میں آ گیا ہے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا یہ مجرم ہے جو مدرسے میں آیا بیٹا ہے کہتے ہیں میں نے کہا اس بچے کا احسان ہے چھوٹا ہے ماں باپ کے کہنے پہ سمجھانے پہ یہ مدرسے میں آ گیا ہے تو ہم اس کو بچے کا احسان سمجھیں اس کو سمجھائیں پیار سے یہ نہیں ہے کہ اس کو اب مارنا شروع کر دیں ماریں گے تو اس کا دل اچھاٹ ہو جائے گا مار مجرموں کے لیے ہوتی ہے مخلصوں کے لیے نہیں ہوتی یہ مخلص بچے ہے یہ چھوٹی عمر کا ہے معصوم ہے اس کو کیوں مارتے ہیں آپ پیرے وگڑیاں تگڑیاں دا یہ ابھی تو چھوٹا بچے ہے چار پائے سال کا یہ کیا وگڑا تگڑا ہے اس میں تو کوئی بگاڑ نہیں آیا ابھی پھر جب ان کو سمجھایا تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں ہمیں بچوں کو مارنا نہیں چاہیے بلکہ پیار سے پڑھانا چاہیے تو بہت سارے لوگ کاری ہوتے ہیں اور آج کے دور میں بہت سارے کہاری ہوتے ہیں وہ بیچارے کاری نہیں لیتے وہ کہاری بن جاتے ہیں ذرا اسی بات پہ بس ڈنڈے برس رہے ہیں مار رہے ہیں تھپڑ مار رہے ہیں مکے مار رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پڑھانے کا ایسا بندہ استاد بننے کے ہی قابل نہیں ہے جو بچوں کو سمجھا نہیں سکتا جو بچے کو پیار سے نہیں پڑھا سکتا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ اور خسارہ پا گیا وہ جس کے دل سے اللہ نے بشر کے لیے رحمت کو نکال لیا ہے وہ بس طریقہ موسیقی